اللہم کن وليک الحجت بن الحسن علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف القرب ان وجہ الحسین علیہ السلام اکشف قربی و قرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام رب زدنی علمن بحق ولایت علیہ السلام جی توجہ جب بیٹھے ہو تامین اکھائے چاہا اللہ چوڑن دواستہ یہ مجلس قبول فرما اللہ چوڑن دا صدقہ سادات ازام دا انتظام قبول فرما اللہ چوڑن دا واستہ یہ مومنین دا اس مقام تے ٹرائیا قبول فرما اللہ چوڑن دا صدقہ یہ کبرستان جتنے سادات ستے پین مالک ندے درجات بلند فرما اللہ چوڑن دا واستہ یہ سادات گہر سادات دے ویڑے آباد فرما بانی مجلس حاضرین مجلس ذاکرین مجلس دے گناہ ماف فرما مالک چوڑن دا واستہ یہ جو بیمار انسیت اتا فرما جو بے اولاد ان میں گناہگار سمائت اولاد اتا فرما اللہ چوڑن دا واستہ یہ مقروض ان کرز غیبو اتا فرما جو مومن پریشان حال ان پریشانی اندور فرما جنہ مومن دے بچے دے اس پر دے سے چننان دی محافظت فرما جڑے سفر چننان دے سفر بے خطر فرما مالک چوڑن دا صدقہ جتنے مومن گھر انٹو رہن آسن یا ذکر سون کے گین ہر کہیں دی حاضری قبول فرما آل محمد صدقہ سادات دے انتظام قبول فرما سارے امین اکھائے دعا وڈیئے مالک مرن تو پہلے دل دی حسرتے سکو بھیند تے بھرادی زیارت نصیب فرما ولی الاسر یوسف سیدہ حادی برحق حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما گنہگار کھسک دی ان زیارت نصیب فرما زندگی بے چین ہے مولا تھوڑا سا چین دے یہ دعا دیا سترین محر میں برتے ہیں عبادتن پڑھ درانا زندگی بے چین ہے مولا تھوڑا سا چین دے اور کچھ نہ دے بس زیارت حسین دے انہا دعا واندی قبولیت خاطر جتنا بیٹھے ہو سلوات چوڑن دی ذاتے بلند آوازنال پڑھو چھو اللہم بے کافی مجمع اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو اپنی ہر دعا دی قبولیت خاطر سلوات سارے بلند آوازنال پڑھو چھو نعرے تکبیر کوشش کرو اللہ دا نہ بلندے ہوچی آوازنال نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت واجب اے ہر بند تے نعرے حیدری ختم اے قرآن دا سواب نعرے حیدری حسینیت جزیدیت اہل بید دشمن تے لانت خاندان تطہیر تے بابا زبلان سلوات اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتداو تے صلوات اللہ حمدللہ اے لذین وراؤ قلوبنا ببلاو يتعاو لمحمد اللہ اے لذین وراؤ قرآن دی اے لذین وراؤ قلوبنا اللہ ہمارے اسلام مالک تو انہوں کیسے دا مہتاج نہ فرماوے اللہ چوڑا دے سب کے میرے بھائیں اندازہ انتظام ننگر نیاز سال دی حسرت کوشش مالک اپنی بے آئے دربار اچھ قبول فرماوے اللہ تو انہوں نے ویڑے آباد فرماوے اللہ تو انہوں نے دنیتی کسے دا مہتاج نہ فرماوے میرا دل ہے میں ترے چار منٹ تو کوشانِ علی سنو ٹھیک ہے بھئی یاد رکھیں جب شانِ علی پڑھی وے اگر کسے بندے نو بولن تو شرماندی ہووے چہرے تے مسکرہ ہٹانے تو خیال میرے لپس ہیسے کیونکہ علی بادشاہ کو او منندے جن دی ما شریف ہووے یہ میں نصیل توجہ ہووے تمہ جمل اپڑا بھی یہ ہوندی ہے منظوری مجلس دی منظوری مجلس کرامن دی منظوری جتے مجلس ہوندی ہے اس جگہ دی منظوری جس بندے آمدے ہوندی منظوری جائیں پانی بندنے ہوندی منظوری قائم آتمی بندنے ہوندی منظوری کوئی آگ کی روندے ہوندی منظوری نرالتے نوے تھے بیٹھے ایک جملہ توری جھولی پاما شاید سارے بندے بول پومن مجلس چباہن دا ہوئے لیکن بولین دا ہوئے جن دا بولن حسائن کچھیں گا لگ دا ہوئے سبحان اللہ زندگی دراز ہوئے سو یا علی بادشاہ ٹھیک ہے نبوی کوشش کریں دے ہوئے علی بادشاہ دے فضائل چھو چہرے تے مسکراہت ہوئے بسم اللہ چاہتے چہرے تے مسکراہت ہوئے یہ زبان کو حرکت لین دے ہوئے مسجد نبوی ممبر تے رسول ایک صحابی اٹھے کھڑے یا رسول اللہ میڑے والدین تو اڑے تے قربان ہو سئی اے فرماؤ علی تے کابچ کیا فرق ہے پچھلے بندے بھئی پچھلے بندے تھوڑے جیسے رہ لہو چاہ علی تے کابچ ہے کیا فرق ہے سرکار دے چہرے تے مسکراہتے سرکار فرمندن یاد رکھ بڑا فرق ہے آدھے سکی میں بادشاہ فرمندن کاب کندلچ رکھنال انسان دی شکل پاک تھی علی کندلچ رکھنال انسان دی نسل پاک تھی ایسی اتنا مقام علی دا کابت ودھ بھئی مصووال کیتے ہیں محبت نال نہیں بغض نال سرکار فرمندن سرکار فرمندن سرکار فرمندن کابی کو دل لچ رکھنال شکل پاک علی کو دل لچ رکھنال سیدہ و نسل پاک توڑاڑاڈا توڑاڑنان مسکران کے فرمندن آہور مقام دسا علی دا کتنا مقام جی کو زمانہ پیا جھک دے اللہ دا نبی فرمندن اوکو کعبہ حضل جی کو کعبہ ادب نال جھوک کے سلام کرے اوکو علیہ حضل ایہا جندگی دراصل ہو بہت سیئے جی کو کعبہ جھوک کے سلام بھیجن کراد بسم اللہ سرکار فرمیدن تے کو کیا پتہ علی دے کتنا مقام ہے وہاں کسی کتنا معصوم فرمیدن تے کو پتہ نہیں اللہ نے سوالاکھ نبی دنیت بھیجن تے کئی ولی بھیجن سرکار فرمیدن کائناو تے چھکو علی ہے جڑیاں کوج ایسیاں فضیلت ہیں جو صرف علی کو لین اور کہن دے کول کوئی حتیٰ کہ میں مصطفیٰ کول بھی سیرہ لوں یار سواب حتیٰ کہ میں محمد کول بھی وہ فضیلتہ نہیں وہ بندہ پیرہ تو لے کے سر تک سڑ گیا جل گیا میں کو مولا دے کسا میں کب دے وی حت نال نبی دے پاس اشارہ کر کے تو تلی زبان نال دے سنی وہ کہڑیاں فضیلت ہیں جڑیاں صرف علی کو لین وہ توڑے کول کوئی نہیں اور شیعہ ہوئے دربار دینے گریے پھر مضمل شیعہ بندہ نہ بولے ارمان لگ سے سرکار فرمندن علی دے بغزچ جلنا پہلی فضیلت معصوم پہ فرمندن جتہ علی ہے اٹھا میں مصطفیٰ بھی نہیں آئے ہاتھ بولانے کر گئے ہی دیری جتہ علی ہے اٹھا میں مصطفیٰ گال تو تُس ہی منن دے بھئی جتہ علی ہے مخدوم سے اٹھا میں مصطفیٰ بھی نہیں آئے سرکار فرمندن دوسری فضیلت سرکار فرمندن جیری زوجہ بیوی اللہ نے علی کو عطا کی تھی وہ کسے نبی دی بھی نہیں سرکار فرمندن تیسری فضیلت جیڑے پوتر اللہ نے علی کو عطا کی تھی بولو بھئی سوابے جیڑے پوتر اللہ نے علی کو عطا کی تھی یہ سارے گھر روطہ نہیں تھے کچھ ذاکری نہیں اصلا صرف دعا کی ننان دیں ساڑے علاقے دے مومنین وطنہ علی ازدار دعا چا فرمائیں ان سارے باستے بڑی بات یہ تو گلال لگتے نہیں نا ہر بند دعا باستے جمع تھے سرکار فرمندن تیسری فضیلت جیڑے پوتر اللہ نے علی کو عطا کی تھی ام مصطفیٰ دیکھو سادات بیٹھے ہو غیر سادات بیٹھے ہو آخری بات کرن لگا ہون میں چہرے پرسان جیڑے بندے کچھ نہیں بولے نا تنک چیندہ میں ہر کے اندر چہرہ پردہ کھڑا علم سامنے سامنے دربارے ممبرے یہ تو وڈی قسم کو مخدوم صاحب سرکار فرمندن چوتھی فضیلت بندے خدا تکو کیاڑا ساما علی در تتنا مقام ہے جو اللہ نے جیڑا سہرہ علی کو عطا کیتا ہے ام مصطفیٰ دیکھوئی زندگی دراز ہوتا ہے ہاں تھوڑا جنال تھی ہوگی نیاز حسین پہلے میں سجندہ کھڑا ہم چلو میں ناکھ ہم ہون سید پہ آ دے تو سے نیاز حسین تکلیف کرو زندگی دراز ہوتا ہے یہ تو دو پہ خیرے مخدوم صاحب خیرے بابا یہ تو دو پہ خیرے کوئی مسئلہ یہ میں لکار علاجوان تو ہی نال تھی ہی 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 میند کی دراز ہو توجہ ہے بھئی اللہ تو نکزہ دماؤ تاج نہ کرے سرکار فرمندن جیڑا سہرہ اللہ نے علی کو عطا کیتا ہے اور میں مصطفیٰ دی کوئی نہیں اے بندے زندگی ہوئے ہیں اے بندے دوسرے طریقے سوال کیتا ہے ایسی کوئی ایسی فضیلت ہے جو صرف توڑے کول ہوئے کسے کول نہ ہوئے ہیں نبی پہلے تو زیادہ مسکرہ پڑا سرکار فرمندن میں اللہ دا کتنا شکریہ دا کرا اللہ دا دان وڈے کرم نوازی وڈے میڈا شکریہ گھٹے نبی پیا فرمندن یہ بندہ دے سکیڑی فضیلت ہے جہدے تو تسا شکریہ ادا کرو معصوم مسکرہ کے اور شیعت کھڑا پڑھ دا میں کوئی مولدی قسم ہے معصوم مسکرہ کے فرمندن اس قریم خالق دا کتنا میڈے تھے دانے جیڑا داماد اللہ نے میں مصطفیٰ کو عطا کیتے ہو کہیں دے کول کوئے سوڑا پہ سڑ دے ہو میرا دل لے ہک شان ہور پڑھا چا اچھا ہاتھ با دی کھڑا متہ نہ لے کوئی کہیں دی کبر اچھ کوئی نہیں ویندہ ٹھیک ہے نا میڈے اپنی کبر ہر بند دی اپنی کبر پھر زندگی دا پتہ کوئی نہیں سو سال ہوئے دو سو سال ہوئے مرنا تاہے ایک دن لیکن مزہ تاہے نا محبت بندہ مرے چوڑنا دے دو شمنی ہے چاہے نہ مرے مولا دی کسہ میں یاد رکھے جیڑے دو شمنی کر گئے وہ ہی مر گئے جیڑے محبت کر کے بے ٹور گئے انہا دن آجائے زندہ میں کو مولا دی کسہ میں ہک شان ہور پڑھا مسجد نبی اچھے یاد رکھے اللہ نے اٹھارہ ہزار جنس اٹھارہ ہزار مخلوق پیدا کی جی میں نبی انہا دنبی ہے ایلی بھی انہا دے ایوے امام ایوے نبی اور ایلی دی ولایت ہر کہیں تے تواجہ دے اٹھارہ ہزار مخلوق تے واجہ دے ایوے نسے چھوٹی تو چھوٹی مخلوق ساڑی نگاہ دے مطابق جیڑی گزر دی او قویلی ایوے نسے میں کو مولا دی کسہ میں مسجد نبی نبی ممبر تے سامنے صاحب دروازے تے لٹھے بے ہک بندہ زخمی حالتے چاہ کھڑے نبی مسجد چھوڑ کے باہر آیا بندہ خدا خیر تہے سر جھکا کیا دے سی توانا کلمہ جو پڑے سے ساکھوں کو صدا پی مل مانگے کی میں آدھے سی اے جڑے غیر مسلمین یہودی تا یہودی یہودی دے کتہ ہی سکو پٹے ہیں بولا یہ بھئی سواب ہے اشان علیہ ایک جملہ پڑھا شرکار فرمین دنوں دی جورت تے کو پٹے ہاتھ نہ پیس بے ٹور پیا یہودی دے دروازی تی آیا اچھا یہ یاد رکھیں کافر نہ ہن منہیں لیکن انہوں کو اے پتہ ہے جو مصطفیٰ سچا ہے لیکن مقدر تا انہوں مسلمانوں سے جڑے کلمہ پڑھ کے پھر بھی نہ ہن منہیں سچا ہے اے کافرہ القابل تیتر نبی کو صادق تے امین دا اے علماء تو پچھو بی اعلان نبوت پہلے کوئی بندہ کہندے کل پوچھے آنا میں یہ ساپڑ یمان رکھنے ہیں کہندے کل رکھوں ہر بندہ یہ کو جاکہ اگر محفوظ رکھنا چاہنے ہیں پھر لگا وان ایک محمد نام شخص ہے عبداللہ دا یتیم ایتھائی رکھ چا بھامے ہزارہ سالان دے بعد گھنسیں اوہ محفوظ ہوسیں یعنی کہ سادق اور امین دا لکب سیدوت وڑی نانے کو کافرہ ڈیتا ہے میں کو مولا دی قسم ہے جیڑے ویلے یہودی دے دروازی تیا کھڑے دستک ڈیتا ہے یہ یہودی بہر آیا ایک چھوکے سلام کیتا ہے پھر مالک دا شکریہ بندہ اگمد ہے وہاں کہے تو کلمہ دا نہیں پڑھ دا پھر اللہ دا شکریہ کیوں ادا کرنے پھر آسمان علیہ پاسے مو کیوں کیتا ہے نبی دا سلام کیوں کیتا ہے واکھے میں تو وڑا خوش نصیب کون ہوئے جیڑے دروازی تیا اللہ دی کل رحمت نبیہ کیا بات ہے زندگی دراز ہے ہائے دری سرکار فرمیندن بندہ خدا میں آیا ایواستیاں میں تیرے کل پچھانایاں تیرے گھر کتا ہے سار جو کاک کیا دیسی تو آرے سامنے جوٹ کیوں بولا ہے سرکار فرمیندنوں کو گھننا کتا جیڑا سامنے آئے جیڑا زخمیہ اور نبیہ دی کانڈا دولہ گھنگے کیونکہ ڈر رہا ہویا ڈر دے تباہو ان بیچارے ڈر رہا ہویا کانڈا لے پاسے والے سرکار فرمیندن نا گھبرا ہونتن کو جناک سے میں کو مولا دی قسم سرکار نے کتے کل پوچھے انتا جرم کیڑے تائیں جو ان کو زخمی کیتے ہیں کتا سار جو کاک کیا دے سہیں میں کو زبان اتا کرو میں جو جواب دیوان صرف تو سا نہ سوڑو یہ کھڑے ہوئے بندے بھی سوڑے ہیں جنہ زبان اللہ دے نبی نے اتا کی تھی ہونے کتا بولے آئے شیعوں میں کو مولا دی قسم بڑا جملہ کہ ہوا کسی میں کتا ہاں لیکن حرامی تا نہ ہاں کیا بات ہے بھئی سرکار فرمیندن کی میں ہوا کسی تسا اعلان نہیں کی تا من کنتو مولا ہو فہدہ علی جلیہ جہندہ جہندہ میں مولا تو سا کہیں جنس دا نا تا نہیں ڈسا وکھرا وکھرا کر کے نہیں جہندہ جہندہ میں مولا ہاں ہوندہ ہوندہ علی مولا ہے ہوندہ مطلب ساڑا تا مولا ہے نا سرکار فرمیندن ہاں وہاں کسی بندہ اتھوں گزرے پہلے اتھا چوپا یہ کلہ نہ ہی اور بندے بھی نالن اتھوں گزرن میرے سامنے میں بالکل ارام نال ستا پیام بے بندے گزر ویندے ہیں میں کو جنام آدہ کتا کسی جنہے گزرے اور بندے بھی ہیں انہا آکے تلے بھیرا علی تے میرے مرشد علی دے شکوہ کی تے میری غیرت بردہ اس نے کی تی میں جلدی نال اٹھے ہیں انہتے حملہ کی تے جنہا حملے دے نام ہے نا ریزالٹ دے وہاں لگ گا سرکار فرمیندن چلو پچھلی انگلہ کو چھوڑ ہونے کو کجناکیں میں رسول تے کو پیادہ ہونے کو کجناکیں کہیں میرے علی بھائی تری منت کریں انہا تے کیمرہ پھیرے میں لیکھانا چاہنے کیڑا بندہ ہو سی جاندہ ہاتھ کھڑا نا ہو سی کتا سار جھکا کے ملنگ جیوان نبی دے پاسے آکھے سائی ہیک وعدہ میں کرے نا ہیک وعدہ انہا کل تو گھناڑے آج تو بعد انہا کو آکھیں میں نے مرشد علی کو اینہ بھوکن میں انہا کو پچھنا چھوڑ دے انہا نہیں دوے ہاتھ بلند گر جنہ رہے ہیں دری چوڑا سال رکو دی حالت گزار کے ایو کو زیادہ بیٹھے ہورتا لہا چاہا بلہ ہو گئے آج تو چار دی پہلے تو سکندہ ہی لیتا ہو سی مولا دے جنازے کو یہ کوئی عام جنازے ہی ہے یہ اندے جنازے کو تو سکندہ ہی لیتا ہے جنہ دے وطن کے انویں پوتر ہن مسائب دیا سترین ہے کر چھوڑے نیاز حسین جنہ دے انویں پوتر ہیں لیکن جنازہ مزدورا چاہیا سادات و مومنیر بلکو مولا دی قسمے آدھے کین ویندیں زہر ملی ہو یہی سارا مضمون پڑھا تو زیادہ وقت لگ مست اصابانی ہے امام حولے حولے فرمین دیں وطن ویندہ لفظ وطن ہے وطن تا ہر کن کو پیار ہے لفظ وطن ہے دشمانہ تانہ دیکھی آدھے قیدی تیڑہ گھاری ہے اچھو چلو لاوز چھوڑی میں لیکن پڑھا زندگی دا نہیں پتا سید مطق کسی مومن دی ہے نکل پوے کوئی آدھے تریوی کو زہر ملی کوئی آدھے چووی کو زہر ملی کوئی آدھے پنجی دی رات زہر ملی ایک بات یاد رکھیں جنہ ملی یہ زہر تا ملی یہ نہ اے علم میں سامنے دربار ہے یہ تو وڑی قسم کو نہیں بزرگی میں پڑھ دے ہیں پہلے امام کو زہر ملی حسین دی امت و لی قبول فرماوے کیوں ویندیں سیدہ دے وطن وطن کیوں ویندیں امام فرمین دن رضا پوتر کو پاگ بدھاوڑا دے اولاد علیہ وحی کر چھوڑے دشمان نہیں نا تانہ دیکھ کے دے ہیں کہ دی تیری اولاد ہی ہیں امام فرمین دن حیاء کر میڈے وطن تے ستتری اولاد ہیں انوی پوتریں اٹھارہ دیں یہ دیکھ کے دے قیدی میں نیندان دیں یہ پردے داریں لیکن پوتر چنگیں نائیں لیڑے ملقات دیں نہیں یہ قادمی بادشاہ دی دربار ہے یہ قادمی سرکار دے ویند شروع کرنے سیادہ دا تسا قادمی سادات بیٹھے ہو راج کے سادات اپنے ڈاڑے دے پرسا دیو ہے امتیو توڑا حق بڑھن دے سادہ کو پرسا دیو ہے میں کو علم دی قسام ہے امام رو رو کے فرمین دن ظالم ہے یا کرتان انڈر دے تے کو کیا پتا گھر رو تا میڈے ملن واسدے باہرات ہو رہے ہیں نہ بیڈویں نہ واپس بھیڑی دوالگے میڈے ہی کو پوتری جنہ ناکاسے میں ہلے دے شہر چزہر ملنی ہوئی ہے جنہ دے ہکا دیئے ساداتوں میں ملنی یا دے قیدی میں مجبوراں میڈے کل چابیاں ہی کوئی نہیں اگر میں تلے زیور لہاں ہاں تو میں کوئی سزا ملسی امام فرمین دن گھبران یا سا چابیاں دے مہتاجناں امام مدد سنگتیاں دے لے کے فرمین دن ہون لہو نیو وعدہ فرمین دن پھر پیساں قیامہ تلے دی ہی تو اڑے نال اٹساں بھلو ہوگا ہے بھلو یہ دا وجہ نا دو قیدین جڑے زنجیرہ نال اٹھی سن ساداتوں میں ملن زیور لتھے دروگا روایت کریں دے اجاز امام مطنال امام بے زندان تو غیب تھی اچھا تو آڑے کل پچھدہ بے جائیں دھییاں دا بابا چودہ سال دا قیدی ہوئے سجد او دھییاں پلنگتے سمجھنے جواب دیو ہے بھے روگے جواب دیو ہے او دھییاں کلینتے سمجھنے چاچا نہیں میں کوئی مولا دیکھا سامنے نہ پلنگتے ہیں نہ کلینتے ہیں پہلا قدم حویلی دے اندر رکھے ٹردہ ٹردہ اٹھائیں جتا اٹھارہ دھییاں مٹی تے سکتیوں ہوئے نہیں امام کہیں دھید سراندھی نہیں آئے سدھا اٹھائیں جتا قوم دی ملکہ میری سین ستی پہ یہ دھید سر چوم کے فرمندن جاگ بابا میں لڑا ہی او میں نے رضا دی ماہ کیونکہ میں کی دیا اللہ زاکرہ رضا دی ماہ فرمائے مولا ستی اندھی اندھی سر نچوں مولا انہاں بڑی انتظار کی تھی مولا عید علی دین دروازے تیار کھڑ دیں یا نیو کو جا دیں بابا کنا سینجا ناسا مارویسوں مولا انہاں کو اٹھا ہونڈے سید فرمندن نہیں اٹھا نہیں میرے کل اتنا وقت نہیں مولا اٹھی سن مولا تو صدوی تنیا وے آخر تو اڈے زخم دیکھ سن سید آدھا تو زاکرہیں اکثر مضمون تو پڑھ دیں دعا فرمائے سونا اللہ فرمائے امام فرمندن نہیں تکو پتہ نہیں میں سارے جنگ کی واسطے نہیں میں کو مل گئے یہ ظاہر میں کو دین اندہ سار چومانڈے میں کو رضا کو پاک بڑھانڈے میں ترونڈے سادا تو مومنین چھوڑی تن سارے مضمون امام واپس والے زندان چاہے دروگا روایت کریں دے کوئی ایڈا غریب کہ دیئے ایکو آنکھا کہنے ایک پھر آپ اپنیاں کڑیاں پھنیاں آدھے بھا میں اوکھائی نا لہزے دا مہمانی زہر ملی ہو جس رکھا بڑھائی خون ہی موچ خون میں کو مولا دی کا سم بھا میں جتنا ڈکھائی ایکو آخر اللہ دا سجدہ یاد ہے مالک دی نماز شروع کی تیس ای روایت کریں دے جڑے ویلے آخری سجدہ ہے ایڈا میں ڈٹھے ہیں رضا دے باب سارنی چاہیا ایک ہمیں سوچے ہیں رضا دے باب دنیا تو ٹر گئے مٹی تے بہکی رومانا لے وین تو لیواز سچیں ہائے کر چھوڑے ہاں جو مقدر دی بات ہے ایٹر پی ہے حاکی میں وقت دے کول آکی آدھے مبارک ہو گئی جے کو زہر دی ویلے کوئی دی مر گئی یاد ہے ہی میں نہیں میں کو گھنجلو میں دیکھا جو زندان اچھ کوئی دی مر دے کی میں وطانہ لے ہائے کریں کی مطلب میں ہے اس جملہ دی علم دی قصہ میں کئی پوڑیاں لے کے ہی حرام زادہ اتھائیں جتاں رضا دا بابا رید مسلط سجدہ نہیں تھی پیا اور سید مافی دی ویلے امتی ہائے کر چھوڑے قرآن دی قصہ میں سیدادہ ہی ہاتھ نہیں ہلایا ہی پہر نہیں ہلایا ہی اتھوں ہاتھ پہے جتوں با کنگیاں ڈیندی اسے ہی میں جھٹکا ڈے کے اچھی آواز نالا دے ہون بلا ڈاڈے علی کو یا پاسے نالوین حیاء کروال چھوڑ میں بطولہ گئی مرحبا مرحبا ہی کو لاؤ سنو میں کو جواب دیو اس دو بات رائے مند دا وین میں توڑی کل پوچھ دا جیندہ ہی کو پتر وین اوہی زمانے تے فخر کریں دے جو مرن دے بعد میں نے پوتر موجود دے میں کو گسولی دیسی کفھانی دیسی اور جنازہ پڑھے سی میں کو کبرستان دفن کرے سی ایتو والی غربت امام دی کیا سنو جیندہ ہکووے فخر کریں دے جیندہ وطن کے انہوں بھی پتروں میں اور مندت کریں دا ہر معصوم دے جنازہ کو کندلی تکر لیکن خصوصا جنہ ستمے بادشاہ دا جنازہ ہوئے نا ماں میں جتنے مومنٹ بیٹھے ہو میری وسیعت یاد رکھے گریب کو کندلی دے میں تے مولا دی غربت رنہی کر اے اوہ گریبے جیندہ جنازہ مزدور ہاں چاہیا ہاں ملاد کہ ادھ جلدی کرو مانڈی تکھار مزدور مانگاؤ مزدور مانگاؤ ہوئی سلا کیا لیو مانڈی تکھار مزدور مانگا این جنازہ دے کہ ادھ جلدی کرو پولے بغدہ اوتر رکھو وطنہ لیو کتنے بندے جنہ دیائیں نکل سیتھیں بجورگزا چرین وین پڑھ دے ہو دینا بغدہ او موسیقی 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 موسیقی